اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ذائقے دار بہت ہی ہیلتی ڈال پالک کی ریسپی اسے بنانا بھی بہت آسان ہے چھٹپٹ بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور یہ اتنی یمی ہوتی ہے کھانے میں کہ اگر آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو آپ کے فیملی سے بار بار فرمایش آئے گی اس ڈال کو بنائیں گے تو چلیں اس کی ریسپی دیکھتے اسے ہم کیسے بنائیں گے تو سب سے پہلے ایک بال میں نے لیا وا ہے پانی اس میں ڈال کو بھیگ ہوں گے آپ چاہیں تو بینہ بھیگائے بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے آدھا کپ توور اور مٹر کی مکس ڈال لی ہوئی ہے اور آدھا کپ مسور کی ڈال لی ہوئی ہے آپ اپنی پسند کی کوئی بھی ڈال لے سکتے ہیں اور اب اسے اچھے سے واش کریں گے اور اسے رکھ دیں گے ہم 25 سے 30 میرے بھیگنے کے لیے اور ڈال جب بھیگ جائے تو ایک پریشٹ کوکر میں لیں گے ہم چار کپ پانی اور اس میں ڈال لیں گے ہم بھیگیوئی ڈال ایک ٹی اسپون نمک آدھا چھوٹا چمچ حلدی اور ایک ٹیپل اسپون تیل اور اب اس کی لیڈ لگا کر دو سے تین سی ٹیس میں لگا دیں گے ہم اور یہ دیکھیں ڈال ہماری گل چکی ہے اور اب اسے رکھیں گے ہم سائیڈ اور ایک پین میں لیں گے ہم دو سے تین ڈیبل اسپون تیل ایک ٹی اسپون بارک چاپ کیا وادرگ لسن ڈالیں گے ایک ٹی اسپون ڈالیں گے ہری مرچی بارک چاپ کی ہوئی تین سے چار ہری مرچی کو لے کر میں نے بارک چاپ کیا ہوا تھا اور اب اسے کچھ سیکنڈ کے لیے فرائے کر لیں گے جب اس کا ہلکا سا کلر چینج ہونے لگی تو اب اس میں ڈالیں گے دو میڈیم سائز کی پیاز بارک چاپ کر کے اور اسے تب تک فرائے کر لیں گے جب تک پیاز ہماری لائٹ گولڈن نہیں ہو جاتی تو یہ دیکھیں پیاز ہماری لائٹ گولڈن ہو چکی ہے اب اس میں ڈالیں گے دو میڈیم سائز کی ٹماٹر ٹماٹر کو بھی بارک چاپ کر کے ڈالیں گے تاکہ جو ٹماٹر مارے ہیں وہ جلدی سے گل جائیں اور اس آت میں ہی ایک ٹی اسپون ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں ٹماٹر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں تیل سپرٹ ہونے لگا ہے اس میں سے اب ایک ٹی اسپون ڈالیں گے لائل مرچی پاوڈر ایک ٹی اسپون ڈھنیا پاوڈر اور آدھا ٹی اسپون ڈالیں گے ہلدی پاوڈر اور مسالوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور مکس کر کے دو سے تین میٹ تک لو فلیم پہ اور پکا لیں گے تو یہ دیکھیں مسالے ہمارے اچھے سے پک چکے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ہم پالک تو میں نے یہاں پر ایک پاؤ پالک لی ہوئی ہے اور اسے میں نے بارک چاپ کیا ہوا ہے اور اچھے سے اسے مکس کریں گے مسالوں کے ساتھ اور مکس کر کے اب اس کی لیڈ لگا دیں گے اور مکس کر کے لیڈ لگا کر اسے ہمیں لو فلیم پہ آنٹ سے دس میٹ تک کھوک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں آنٹ سے دس منٹ ہو چکے ہیں پالک ہماری بہت اچھے سے گل چکی ہے اب فلیم کو کر دیں گے ہائی اور ہائی کر کے اسے ہم اچھے سے بھون لیں گے تو یہ دیکھیں مسالوں کےสاتھ پالک ہماری بہت اچھے سے بھون چکی ہے اس میں آپ اٹھ کریں گے ڈال اور ڈال کو اٹھ کر کے اچھے سے مکس کریں گے اور ایک کپ اس میں دالیں گے ہم پانی تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی ہمیں چاہیے ہے اور پانی ڈال کر دو سے تین منٹ تک اور کھوک کر لیں گے اسے اور اس کے ٹیسٹ کو اور بھی انہینس کرنے کے لیے اس میں دالیں گے ہم ایک زبردستہ تڑکہ تو سمپلی ایک تڑکہ پہن لیں گے اس میں دالیں گے دو ٹیبل سپون تیل ایک ٹیسپون دالیں گے باریک چوب کیا ورلسن اور ایک ٹیسپون دالیں گے زیرہ دو سے تین دالیں گے سوکھی مرچی اور ایک چھوڑا سا دال چینی کا تکڑا دالیں گے اور جب اس کا کلر براؤن ہونے لگے تو فلیم کو کر دیں گے آف اور آدھا ٹیسپون دالیں گے اس میں کشمیری لال مرچی یہ اپشنل ہے آپ چاہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں بس کلر کے لیے ہے اور اسے ڈال دیں گے ہم دال کے اندر تو یہ دیکھیں زبردست ہماری دال بن کے ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی ڈیسٹی ہوتے کھانے میں بہت ہی امی ہوتی آپ اسے پراتھا چپاتھی رائس کسی کے ساتھ بھی کھائیں ہر کسی کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہے تو ڈیلی آپ نورمل دال بنا بنا کر تھک چکے ہیں تو یہ والی دال کی ریسپی ضرور بنائیں امید ہے سب کو پسند آئے گی اور ویڈیو گر پسند آئیے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں چینل پر پہلی پر آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ